عظیم معلومات پر خوش آمدید آج کا مارا موضوع ہے ہپو یعنی دریائی گھوڑا جو ہے تو انتہائی خطرناک لیکن پھر بھی فائدہ مند جانور ہے سوچیں ذرا ایسی مشین جو بڑھتی ہوئی غاز کارتی رہے پودوں کو جا کر خاد ڈالے دریائوں میں چھوٹی چھوٹی نیروں اور ندی نالوں کا جال بچھا کر اردگرد کے علاقے میں سبزہ اگانے کا باعث بنیں اور جانوروں کو پانی فرام کرے اور پچاس سال تک چلے آپ ایسی مشین بنانے والے انجینئر کو کیا نام دیں گے اس کا پورا نام ہپو پوٹم آس ہے جو یونانی زبان سے لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے دریائی گھوڑا مقتصران اسے ہپو کہتے ہیں اور افریقہ کے گاز کے میدانوں والے ممالک میں رہنے والا جانور ہے اس کا مسکن دریائی ندی نالے جو ہڑ اور طلاب ہیں اس کی سب سے زیادہ تداد مرک زیمبیا میں چالیس ہزار تک ہے اور دوسرے نمبر پہ تنزانیہ ہے جہاں ان کی تداد بیس ہزار تک ہے یہ صرف افریقہ میں رہتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور بریعظم میں نہیں پائے جاتے ہپو کا وزن پندرہ سو سے پانٹالیس سو کلو تک ہو سکتا ہے مادہ نار کی نسبت کچھ سو کلو کام وزن ہی ہوتی ہے اس کا یہ باری برکم وزن انہیں پانی کے اندر تیز لیروں میں کھڑا کر کے رکھتا ہے یہ تیرتے نہیں بلکہ پانی کے اندر لمبی چھلانگیں لگاتے ہیں جن کا باری برکم جسم ان کو دریا کے اندر ندی نالیاں بنانے میں بھی مدد کرتا ہے اور حیران کون بات یہ ہے کہ اتنا وزن ہونے کے باوجود یہ انسان سے تیز بھگتے ہیں ان کا جسم پانی میں رہنے کے لیے بنا ہے یہ خوشکی میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کی خال خوشک ہو کر پھٹنا چروع ہو جاتی ہے ان کی جسم سے سرخ رنگ کا مادہ نکلتا ہے جسے پہلے خون سمجھا جاتا تھا لیکن یہ قدرتی سانسکرین لوشن ہے جو ان کے جسم سے پھیل کر انہیں دوب سے بچاتا ہے اور انٹی جرمز کے طور پر کام کرتا ہے جس کا ناکھ آنکھیں اور کان اوپر ایک سیدھ میں لگے ہوتے ہیں جب یہ گہرے پانی میں کھڑا ہوتا ہے تو صرف یہ حصہ بائے رکھتا ہے تاکہ سانس لے اور جلد بھی دوب کی وجہ سے خراب نہ ہو پانی کے اندر یہ اپنی ناکھ کے نتھنے اور کان بند کر لیتا ہے اس کی آنکھ میں اضافی حفاظت جلی ہوتی ہے پھر اسے پانی میں دیکھنے کے قابل بناتی ہے ہپو کے موں میں 38 سے 44 دانت ہوتے ہیں سامنے والے سیدھے دانت کسی چیز پر پریشر ڈال کر توڑنے کے لیے جبکہ لمبے سینگ جیسے دانت حفاظت کے لیے اور کسی شائع کو چیر پھار کرنے کے کام آتے ہیں موں کی پچھلی جانب داڑیں ملیود ہوتی ہیں پوٹوں سے گھاس توڑتے اور داڑوں سے پیستے ہیں چونکہ سارا دن یہ پانی میں رہتے ہیں اور باہر افریقہ کی سخ گرمی ان کی خال کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے اس لیے رات کو گھاس چڑھنے کے لیے نکلتے ہیں ان کی آنکھوں کے ریٹینہ کے پیچھے ایک تیسی ہوتی ہے جسے ٹیپٹم لوسیڈم کہتے ہیں یہ زیادہ روشنی منقص کرتی ہے جس کے باعث یہ رات کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے کتے بلی وغیرہ کی آنکھیں دیکھیں گی جو رات کو چمکتی ہیں وہ اسی طے کی وجہ سے ہے ہپو انتہائی ویشی تنگ نظر خطرناک اور غصیلہ جانور ہے افریقہ میں تیندوے چیتے بھی ہیں آتھی گینڈے اور مگرمچ بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ انسانوں کا قتل یہ جانور کرتا ہے ایک اندازہ کے مطابق ہر سال افریقہ میں پانچ سو سے ہزار انسان اس کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں جو سوائے سامپ اور مچھر کے کسی بھی جانور کی ہاتھوں ہوئی انواز سے زیادہ ہیں دریاؤں اور ندیوں پر اکثر لوگ مچھلیوں کے شکار کے گھر سے جاتے ہیں جہاں ان کی ہتھیں چڑھ جاتے ہیں یہ ساتھ منٹ تک پانی کے اندر غوتہ لگا سکتے ہیں اور خطرہ محسوس کرنے پر قریب سے گزرنے والی کشتیوں پر حملہ کر دیتے ہیں ان سے کوئی بھی جانور پنگا نہیں لیتا کیونکہ ایک تو یہ بہت خفکی والے ہوتے ہیں اور اوپر سے رہتے بھی اکٹھے ہیں اور سامنے کے لمبے نکیلے دانب جو تقریباً دو فوڈ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور جبڑے کو اوپر سے نیچے تک مکمل کھول کر ایک ہی دفعہ چبا کر جان سے فارق کر سکتے ہیں ان کے جبڑے کی طاقت اٹھارہ سو پی ایس آئی ریکارڈ کی گئی ہے جو دس فوڈ کے مگر مچھ کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے کافی ہے ہپو کی ابزائش نسل بھی بڑی پیچجدہ ہوتی ہے ویشی جانوار ہونے کی وجہ سے مادہ حاصل کرنے کے لیے نر ہپو موں کھول کر ایک زبردہ سا لڑائی لڑتے ہیں جو زیادہ موں کھولے اور باری برکم ہو ساری مادائیں اس کی ہو جاتی ہیں اور باقی کنار سر پھینکر وہاں رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کنار ہپو بھی اکثر نو ملود بچے مار ڈالتا ہے کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صرف نر بچے مرتا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر مادہ کی پیچھے نہ پڑیں مادہ دو سال میں ایک بچہ جنتی ہے اور بچے کی پدائش پانی کے اندر یا باہر دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے ہپو کا دوسرے جانوروں سے مقابلہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ اگر گینڈے سے ہو تو جو جس کے موں کے سامنے آ گیا وہ ہی ہارے گا کیونکہ گینڈے کا سینگ بہت مضبوط اور قاتل شاہ ہے لیکن اگر ہپو کے سامنے وہ آ گیا تو جان خطرے میں شیر سے ہو تو شیر کبھی اکیلے نہیں لڑتا بلکہ بہت سارے شیر مل کر اس پر حملہ کرتے ہیں شیر بہت ہی کم ہپو کا شکار کرتے ہیں اب تک ایک ہی کیس ریکارڈ کرتا ہے جس میں ہپو نے ایک ہی وار میں شیر کا نچلا جبڑا اتار پھینکا تھا مگر مچ بلکل مقابلہ نہیں کرتا بھاگ جاتا ہے بلکہ بہت دفعہ ہپو کو مگر مچ حلا کرتے دیکھا گیا ہے ہاتھی سے بہت ہی کم اس کا مقابلہ ہوتا ہے اکیلہ ہپو بھاگ جائے گا کیونکہ ہاتھی کے سامنے کے دانت نیزے کی طرح تیز ہوتے ہیں لیکن بہت سارے ہپو مل کر اسے بھگا سکتے ہیں ہپو بطور محول دوست بھی بہت قیمتی جانور ہے بے شک کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں افریقہ کے تمام دوسرے جانوروں کی زنگی کا دار و مدار بھی کسی یاد تک کس جانور پر ہے وہ ایسے کہ یہ ایک تو دریاؤں میں بلڈوزر کی طرح چال کر لمبے نالے چھوٹی موٹی نیرے بناتا ہے جسے ارد گرد میں سبزہ گھا سکتی ہے چوپائے جانور یہاں سے کھاتے پیتے اور اس طرح اپنی نسل بڑھاتے ہیں جن سے باقی دریندہ جانور شیر وغیرہ کو بھی رزق ملتا ہے جبکہ دوسرا ان کا کام پودوں اور دریائی پودوں کو ذرخیز بنانا ہے وہ ایسے کہ یہ روزانہ پچاس کلو گھاس کھاتے ہیں اور بڑی مقدار میں گوبر کو ایک سپرے کی طرح مختلف پودوں جاڑیوں اور پانی پر پھینکتے ہیں جیسے ان کی فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے ہر سال یہ لاکھوں ٹن گھاس کو فرٹیلائزر بنا کر پودوں کو آواز گرتے ہیں اگر آپ کا ہپو کے ساتھ کبھی امنہ سامنہ ہو جائے تو پہلی بات ہپو اپنی سائیڈ پہ کھڑے ہو کر قد کاٹھ دکھا کر ڈرائے گا آپ نہ ہٹے تو جمائی لینے کی طرح موں پورا کھولے گا لیکن یہ سخت وارننگ ہے کہ دور ہو جاؤ اور یہ انتہائی انپریڈکٹیبل جانور ہے مطلب کچھ پتہ نہیں کہ آگے لمحے کیا کر ڈالے یاد رکھیں یہ انسان سے تیز تقریباً 45 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے اگر آپ پانی میں ہیں تو مخالف سیمت بھاگے عام طور پر ہپو پانی سے 5 کلومیٹر دور نہیں جاتے امید ہے اس طرح سے آپ کی جان بچ جائے گی جوان ہپو کو کوئی جانور ہاتھ نہیں ڈالتا سوائے انسانوں کے جو اس کا گوشت اور سامنے کے دانتوں کے لیے اس کا شکار کرتے ہیں البتہ مادہ جو ذرا ہلکی ہوتی ہے اور ہپو کے بچے کبھی کبار شیر اور جنگلی کتے آئینہ کا شکار ہو جاتے ہیں ان قدرتی ایکو انجینئر کی یوست عمر پچاس برس ریکارڈ کی گئی ہے تو موزز ناظرین آج کی ویڈیو کے ساتھ اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں